اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز تباہ کرام ایک بہت ہی عالی سنیاسی نسخہ یہ سنیاسی آشک سنیاسی آشک علی صاحب فرام لاہور یہ ان کا نسخہ ہے نسخے کا نام ہے کشتہ رس کپور قوت دباہ کے لیے تو اس نسخے سے دودھگی خوب عظم ہوتا ہے یہ ایک اکثیرِ عظم ہے نسخہ کا تیغہ بہت آسان ہے پھٹکنڈے کا نمک پھٹکنڈے کا نمک آپ نے لینا ہے ایک پاؤ اور تولہ تولہ کی دو ڈالیاں لینی ہے رس کپور کی اور ایسا کرنا ہے کہ ایک بڑے جو سٹیل کے دیشے میں سٹیل کے بڑے برطن میں رس کپور رکھ کے اس میں آپ نے جو یہ رکھنا ہے رس کپور اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے یہ پانی پانی اس میں ڈالنا ہے پانچ کلو تو پانچ کلو پانی میں ڈال کے اس کے اندر پھر وہ باقی پھٹکنڈے کا نمک بھی ڈال کے ملا دیں اور اس کو تھوڑا ہلا کے تاکہ پھٹکنڈے کا نمک جو ہے پانی میں حال ہو جائے اس کو ہلکی آگ پہ پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ آخر میں بلکل جو سمجھیں کہ پانی جب خوشک ہو جائے تو بطن کو آگ سے نیچے اتار لیں اور اس میں سے رسکپور کے ڈالیا نکال لیں یہ رسکپور جو ہے آپ کا کچھتا مقوط اباہ کے لیے ایک اکسیری کچھتا اکسیر عظم تیار ہے تو اس کی اب میں بتا دوں اس کی خوراک ایک چاول ہے یہ آٹھ دن دینا ہوتا ہے آٹھ دن روزانہ رات ہو ایک چاول مکھن یا ملائی میں رکھ کر دیں اور اوپر سے دودھ بنائیں اور اس کے علاوہ دن کے وقت بھی اگر پیاس لگے تو دودھ پنائیں جتنا دودھ بنائیں گے دودھ کی حضم ہوگا اور جسم کو لگے گا طاقت بنے گی تو یہ نسخہ یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ضرور بنائیں اور اس کو آزمائیں تو اس کے ساتھ اجازت و السلام